ایسو پانچ ہزار آدمین کا کھانا کھوائیس ایسو اپنی چیلن کا پرچار کریں اور لوگن کا سکچھا دیں کے خاطر بہت سے الگ الگ گاؤن ماں بھیجیس جب بھئی ایسو کی نیرے لوٹ کے آئے تب بھئی ایسو نے انہین کا جھیل کے دوسری طرف انہین کے ساتھ ماہ ایک سانت جگہ ماہ جائے کے کچھ دیر آرام کریں کے خاطر آمنتری تکینیس اتا ہوں ہی ایک نام پر چڑھ گے اور جھیل کے دوسری طرف چلے گے لیکن وہاں بہت سے لوگ رہ ہیں جو ان ایسو اور وہ کے چیلن کا نامہ جات دیکھتے ہیں یا جان کے لوگ بھی جھیل کے دوسری طرف جائیں کے کھاتے جھیل کے کنارے کنارے پیدل دوڑے اور انہین سے پہلے جائے پہنچے اتا جب ایسو اور چیلے پہنچے تو لوگان کا ایک بڑا سموہ انہین کا پہلے سے انتجار کرتے ہیں وہ بھیڑ ماہ عورت اور بچن کے گینتی کے بینہ پانچ ہزار سے ادھیک آدمی رہ ہیں ایسو ان لوگان پہ بڑا ترس خائص کہہ سے کہ ایسو کے خاطر انہین لوگ ان گررن کی طرح رہ ہیں جن کا کونو برے دی نہ رہے یہ خاطر واہ انہین کا سکھا دی نہس اور انہین کے بیچ ماں جون لوگ بیمار رہے ہیں انہین کا ٹھیک کی نہس دن کے آخری پہار ماں چیلن نے ایسو سے کہو اب دیر ہوئی گئی اور آس پاس ماں کونو بستی نہ ہاں ان لوگان کا بیدہ کر تاکہ انہین جا کے کھان کے خاطر کچھ لے لیں لیکن ایسو چیلن سے کہیز تم انہین کا کھان کے کچھ دیو انہین اتر دین ہیں ہم یا نہ کر پائی بے ہمارے پاس کے وال پانچ روٹی اور دوی چھوٹی مچھری ہیں ایسو اپنے چیلن سے کہیز کی انہین بھیڑ کے لوگان کا گھاس پہ پچاس پچاس کے سموہ ماں بیٹھائیں کے خاطر پہاں تبہ ایسو نے پانچ روٹی اور دوی مچھرین کا لائک ہے سور کی طرف دکھئیز اور وہ بھوجن کے خاطر پر میسور کا دھنیواد کینے سے اور ایسو روٹن کا ٹوٹ اور چیلن کا دیت گا کہ انہین لوگان کا پروس ہیں اور دوی مچھریان کا بھی ان سبہین میں بانٹ دینے چیلا وہ بھوجن کا بانٹ رہے تھے اور وہ پوری طرح ختم نہ بھا انہین سب لوگ کھائے کے چھگے وہ کے بعد چیلن نے بچے ٹکڑن کا اکٹھا کینے جون کھاؤ ناغت ہے اور وہیں ٹکڑن سے بھاری بارہ گولئیاں اٹھائیں وہ پورا بھوجن وہیں پانچ روٹی اور دوی مچھرین سے آوت ہے مطی ادھائی چگدہ تیرہ سے کیس بچن مرکوس ادھائی چھائے ایک اتیس سے چوالیس بچن لکہ ادھائی نو دس سے سترہ بچن یہونہ ادھائی چھائے پانچ سے پندرہ بچن سے بائیویل کے ایک کتھا موسیقی